بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں تارک آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بزنس آئیڈیاز بتارک آج کی ویڈیو خدر کرنڈی کے حوالے سے ہے خدر کرنڈی کی کئی ورائیٹیز ہیں اور یہ مینلی جو ہے یہ کس جگہ پہ تیار ہوتی ہے کتنی اس کی ورائیٹی ہیں کہاں کہاں یہ تیار ہوتی ہے اور لیکن مین سٹیشن کونس ہے یہ میں ساری ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں آج اس ویڈیو میں اور آخر پہ میں آپ ویڈیو نمبر بھی دوں گا اور سارے اس کی ریٹ وگرہ بھی ڈیلیوری کا پروسیجر ہر چیز آپ کو بتاؤں گا یہ جو میں آج کرنڈی آپ کو دخوا رہا ہوں یہ تھوڑی ہچی ورائیٹی کی ہے موسٹی میں نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب پہ لوگ سرچ کرتے ہیں کہ شاید کوئی فری میں چیز مل جائے کوئی بھی چیز فری نہیں ملتی ہر چیز کی کوئی نمبر قیمت ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی ویور ہے وہ اچھی چیز ہی پرچیز کرنے کی کوشش گیا کریں یہ جو سستی ہوتی ہے وہ سمجھ لیں کہ آپ کے پیسہ ضائع کرنے کے برابر ہوتی ہے ٹھیک اس کے بعد بھی میں ایک کرنڈی آپ کو متعرف کر رہا ہوں گا ایک یا دو لیکن وہ بھی ریزنیبل ہوگی ٹھیک یہ بہترین ہے یہ انشاءاللہ دو تین سال اس کو جتنا مرضی استعمال کریں یہ خراب نہیں ہوگی یہ مین دو کلر اس میں ہوتے ہیں ویسے اس میں دوسرے کلر بھی آپ کو میں متعرف کراؤں گا ابھی ہم نے آرڈر کیا ہے یہ ابھی یہی مین رنگ ابھی آئے ہیں باقی ابھی آنے ہیں جیسے جیسے وہ آئیں گے میں آپ کو وہ بھی کلر سارے متعرف کراؤں گا کرنڈی جو ہے وہ مین لی ملتان میں تیار ہوتی ہے وہاں پہ اس کے آج بہت زیادہ کارخانے ہیں وہاں سے پھر پورے پاکستان میں اس کو ڈلیور کیا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ آج کل جو ہے نا وہ فیصل آباد میں بھی تیار ہو رہی ہے اور گجنہ والا میں لیکن مین جو اس کا ہیڈ ہے وہ ملتان ہی ہے یہ میں نے ملتان سے موائی ہے اور ابھی اس کے دو کلر ہیں دو کلر ابھی اویلیبل ہیں ابھی ویسے اس کا سیزن بھی نہیں ہے یہ ویسے میں ویڈیو دے رہا ہوں چونکہ جب کوئی چیز نہیں نہیں آتی ہے سیزن نہیں ہوتا تو پھر کوئی تھوڑی اس میں وہ چیپ بھی ہوتی ہے یعنی سستی بھی تھوڑی ہوتی ہے پھر جیسے سیزن جو پیک سیزن میں جا گیا ہر چیز پھر مہنگی بھی ہو جاتی ہے تو اس حفالے سے میں جو ایڈوانس میں اس کا جو ہے نا ویڈیو بھی دے رہا ہوں پھر آج کل تھوڑا ٹائم ہوتا ہے جب سیزن آ جاتا ہے پھر دیکھیں کہ میں دو دو مہینے کوئی اپلوڈ نہیں کرتا ویڈیو کیونکہ اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا پھر وہ مسروفیت اتنی دکانداری میں بڑھ جاتی ہے کہ پھر ویڈیو اپلوڈ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تو آج کل تھوڑا سلو ہے تو جب وہ سلو ہوتی ہے تو پھر میرے پاس ٹائم باجتا ہے تو میں پھر کوئی نہ کوئی ویڈیو ڈال دیتا ہوں تو یہ ملتان میں تیار ہوتی ہے ابھی دو کلر ہیں کریم آف وائٹ آپ اس کی تھوڑی فنشنگ فال چیک کریں یہ میں آپ قریب آپ کو دکھا رہا ہوں میں نے زیادہ لائٹ نہیں جلائی کیونکہ گرمی بہت ہے پنکھے کے بغیر ویڈیو بنانی ہوتی ہے اور اس کی دو تین سال کی گرنٹی ہے انشاءاللہ میرے چینل سے جو بھی آپ کو جو بھی بات ہوگی وہ ایک نمبر ہوگی یہ نہیں ہے کہ دکھاؤں گا ایک نمبر اور بیجوں گا دوسری ٹھیک ہے تو اس کا سات میٹر کا سوٹ ہوتا ہے یہ چار چار سوٹ کی پیکنگ ہے چار چار سوٹ کی یہ پیکنگ ہے سات میٹر کا سوٹ ہوتا ہے تو اس کی جو ویسے ہم یہ پرچون میں دو ہزار سے کم نہیں دیتے یہ والا سوٹ جو ہے دکان پہ ہم دو ہزار سے کم نہیں دیتے کیونکہ یہ اچھی وریٹی ہے دو تین سال اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کی جو لک ہے وہ یا گریس ہے اس میں فرق نہیں آتا فنکشن وغیرہ پہ یہ پینے تو ایسے ہی ہے حالان جو اصل کرنڈی ہے اس کی کوئی گرنٹی نہیں ہم دیتے اگر وہ پانچ ہزار کا سوٹ ہے اس کی گرنٹی نہیں ہے ٹھیک ہے کہ وہ دو تین دولائی میں خراب ہو جائے گا یا دو مہینے چلے گا اس کی کوئی گرنٹی لیں لیکن یہ جو خدر گرنٹی ہے پھر تھوڑی اچھے والی اس کی گرنٹی ہے اس کی دو سال کی چلے منیمم دو سال ہی کر لیں ٹھیک ہے تو قیمت کے صاحب سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بالکل فری ہے یہ آن لائن اپنے چینل کو تھوڑا پر موڈ کرنے کے لیے میں نے اس کا جو ہے نا ڈیلیوری سمیت بالکل ہول سے ریٹ سمجھنے تین سو تو اس کا جو سوٹ کا جو ہے نا وہ ڈائی سو تین سو تین سو پلاس ہی اس کا خرچہ آ جاتا ہے کیونکہ جس جگہ پہ میری لوکیشن ہے وہاں سے تھوڑا جی پیو کے لیے دور جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیہاتی ایریہ ہے ادھر جو ہے نا لیپرڈ وغیرہ یا دوسرے تیسرے کی وہ فسیلیٹی نہیں ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا جی پیو کے لیے دور جانا پڑتا ہے وہ بھی دو چار کلومیٹر دور ہے تو وہ بھی بائیک پہ جانا پڑتا ہے اس لیے تین سو سے بھی اوپر ایزیلی خرچہ آ جاتا ہے تو ویسے ہم دکان پہ اس کو دو ہزار سے کم نہیں سیل کرتے ٹھیک ہے تو آن لائن صرف چینل کو پر موڈ کرنے کے لیے میں نے اس کا ڈیلیوری سمیت سترہ سو جو ہے نا ستارہ سو یعنی اس کا ریٹ میں نے جو ہے نا فائنل کیا ہے ٹھیک ہے تو پیمنٹ پراسسس ایس ڈوانس ہے ڈیلیوری چارجز جو ہے وہ اس میں انکلوڈ ہیں ستارہ سو میں آپ کو الگ سے پیر نہیں کرنے پڑیں گے تو ویسے میری جو لوکیشن ہے اگر وہاں پہ آپ آنا چاہیں تو آپ واتس آپ پہ رابطہ کریں گے تو میں اپنا ویسٹنگ کارڈ جو ہے آپ کو منشن کر دوں گا ویسے میرا ڈسٹر گوجرہ والا ہے ڈسٹر گوجرہ والا سے تقریباً میں فورٹی فائیو کلومیٹر کے فاصلے پہ ایسٹ سائیڈ پہ میری لوکیشن ہے ٹھیک ہے اگر آپ وہاں آنا چاہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو سوڈ کرتا ہو ٹھیک ہے تو آپ وہاں جب واتس آپ پہ رابطہ کریں گے تو میں آپ کو اپنا جو ہے نا ویسٹنگ کارڈ جو ہے نا دکان کا کارڈ جو ہے ڈریس وغیرہ جس پہ مینشن ہے وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں